جی ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے شو میں اور آج آپ سے ہم گفشپ کریں گے تو جناب شروع کریں گے آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا جاری ہے جاری ہے تو جناب کیسا رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکے یہ روایت ہے نہیں اس عمر میں صاحب علم اور صاحب طالب علم ہونا ہاں یہ بات تو صحیح ہے ہمارے روایت یوزیلی نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ دبیلی آئی ہے اور میرے ہزبن کا بہت رول ہے اس کے اندر جب انہوں نے فرسٹ ٹائم ہم ملے تھے تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ پڑھنے والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں تو بس میں نے پکڑ لیا اس نصیحت کو ان کی آپ خود ہی بھگت رہے ہیں تو کوپریٹب تو ہے ماشاءاللہ الحمدل اللہ ایک خاتون کے اس عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے پیچھے شوہر حضرتی ہوتے ہیں عمومن تو کوپریشن کے بارے میں بتائیے گا دیکھیں پیچھے تو ان کی اپنی موٹیویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے شوہر بھی جو کام کرتے ہیں اس میں ان کی اپنی موٹیویشن ہوتی ہے خاتون جو کام کر رہی ہوتی ہے اپنی موٹیویشن ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر انڈسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہوگا یا پھر یہ کہ حالات ایسے نہیں ہوں گے آپ کے لیے کہ آپ پھنٹینیو کر سکیں تو صرف شوہر ہی نہیں بلکہ پیرنٹس نے رشتداروں نے سب نے مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہمیشہ بچپن سے یہ کہ ایک بشہر ہو گیا تھا میرے بارے میں بتا نہیں کیونکہ میں ذہین ہوں تو رشتدار مامو خپا چچا تایا کزن سب اسی میں ہوتے تھے کہ نہیں جتنا پڑھنا چاہو پڑھو اور جو کچھ کرنا چاہو کرو اور میں سبشتی ہوں کہ اس میں ان سب لوگوں کا رول ہے جنہا نے مجھے ادکریش کیا اور جو کر کا ماحول تھا اس سے بھی فرق پڑھتا ہے لیکنیٹلی ان چیلوں میں تو بس جاری ہے سفر میں سبشتی ہوں یہ کوئی منزل نہیں ہوتی اس میں یہ سفر ہی ہوتا ہے اور سفر ہی اتنا انٹریسٹنگ ہوتا ہے کہ منزل وہ جو دیان ارنور کا ایک سونگ ہے یا غزل ہے مجھے پوری غزل یاد نہیں آ رہی ہے لیکن بہت سنی ہے میں نے اس کا مصرہ جو مجھے یاد آیا وہ یہ ہے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے جناب آپ نے تعلیمی سفر کے ہم بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ کہاں سے شروع کیا تھا اور تعلیم کے لیے آج تک جو آپ کے سفر رواندوہ ہیں کون کون سی اسٹیشن آپ سے چھوڑ کر آ چکی ہیں نام بتائیے گا لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے انجوائک ہوتی ہوں میں بہت زیادہ اور کیا کہنے چاہیے کہ دھندہ ہی ہے ہی ہے پڑھنا اور لکھنا تو کوئی مجھ سے پوچھتا بھی یہ گا کہ اچھا آپ کیا کرنا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے میں کہتی ہوں جو کرنا ہے مجھے وہ میں کر رہی ہوں الحمدللہ میں نے کونونٹ سے میٹرک کیا تھا اس وقت نیشنلائز ہو گیا تھا مٹو نے جو نیشنلائز کر لیا تھے لیکن یہ کہ اچھا اس کا میعا آتا اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا وہیں ہٹراباد سے ہی پری انجنیرنگ کے اندر انجنیرنگ میں الیکٹرونکس انجنیرنگ پر میں نے پڑھی اس کے بعد میں نے ام بی اے کیا اور پھر اس کے بعد میں از ایسا پی ہیڈی کینڈیٹ بھی اور از ای ٹیچر بھی آئی بی ای میں پڑھایا اپنا بزنس بھی کیا کچھ عرصے میں نے کارپوریٹ ایڈیوگیشن کا اور کنسلٹنٹس کا اور خاصے کام کیے چلتے چلتے پڑھایا ای بی اے سرسید انسیٹیوٹ بزنس بزنس میں ای بی اے میں ای بی اے میں ای بی اے فکلٹی میں جو کمپیٹر سائنس کی فکلٹی تیو تلی کمیونکیشن سیسٹم ادمنسٹریشن کمپیر ریکنسٹرکشن وہ زمانے میں جو چیزیں اپتو آئی ٹی میں بہت تبدیلی آگئی ہے تو تو 2012 میں میں یہاں آئی ہوں آئی ٹی آئی ٹی میں آئی ہوں آئی ٹی میں پڑھا رہی تھی اس وقت بیٹ میں پھر پانچ سال ہم دوک جو ہیں وہ میرے پی بزنس کے ساتھ سوجیہ میں بیٹیس میں رہنا ہوا اسی زمانے میں میں نے لکھنا شروع کیا تھا عرب ورڈ کا ایک میکزین تھا اور اسی وقت ریگولر لکھنا میں نے بہت چھیک تو جناب ماشاء ہارورڈ یونیورسٹی گریجویٹ ہے آپ اور تعلیمی سفر ابھی تک رامان دوا ہے تو شادی کب ہوئی تھی آپ کی شادی بہت پرانی بات ہوگی ایم بی اے جب میں کر رہی تھی انجنیرنگ کے بعد تو اس وقت میری تھرڈ سیمیسٹر تھا شاید تھرڈ تھا یا سیکنڈ ختم ہوا تھا تھرڈ شروع ہوا تھا پھر اس پر ناگا تھا کہ تھرڈ منیجر شادی کی بات تھی نکاح کے بعد ہم لوگ ملے تھے پہلی ملتا اور رخصتی کے بعد بلکہ نکاح نہیں رخصتی کے بعد اور ہزوڈ میری چیز سپیشلس تھے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں آپ نے پہلے انجنیرنگ سٹیڈی کیا اس میں آپ نے بزنس سٹیڈی کیا اس کو ٹیچ کیا پھر آپ کو ایسا کیا لگا کہ آپ نے سوچا کہ ریسرچ اور صحافت کی طرف آدھانا چاہیے لکھنے کا شوق تو مجھے تھا انجنیرنگ کے لاسٹیئر میں جب میں تھی تو میرا ایک آرٹیکل سپ گیا تھا اتفاق سے جنگ میں بہت بڑی بات تھی وہ زمانے میں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی میری جنگ کا جو کالنم والا پیج ہوتا ہے اتفاق سے میرا خیال ہے جمیل الدین آلی لکھا کرتے تھے اس جگہ پر کارٹر پیج چک ہونے کا ہوتا تھا جب میرا آرٹیکل سپا تو میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی میں نے کہا بس صحافت کی دنیا میں انکلاب پیدا کرنا ہے لیکن پھر ہوا یوں کہ ظاہر ہے کہ انجنیرنگ کی اپنی ریکارمنٹس ہوتی ہیں اس میں ابھی اتنی محنت کا کریئر ہوتا ہے آپ کا پروفیشنل کریئر بنائی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جوپ وغیرہ تو اسی میں ملتی ہیں آپ کو جس میں آپ نے کیا ہوتا ہے تو مجھے فورا نہیں پھر انسٹیوٹ آس انڈسٹری الیکٹرونکس انجنیرنگ میں پڑھانا شروع کر دیا تھا میں نے اور صحافت کو بھول گئی میں لیکن پھر ہوا یوں کہ جب سعودیہ ریبیا گئے ہم وہاں پر تو وہاں پر عرب نیوز کے اس میں میں نے لکھنا شروع کیا میڈلی اسٹرن ہسٹری اور میڈلی اسٹرن پولیٹیکس اور وہاں کی ٹریول پہ تو اس وقت مجھے اتنا کوئی صحافت کا شعور تو نہیں تھا سچی بات یہ اور پریکٹیکلی کام بھی نہیں کیا تھا اور ظاہرے اس سے متعلق تعلیم بھی نہیں تھی لیکن مجھے شوق بہت زیادہ ہو گیا اور بہت ہی مجھے اچھا لگا جب میں چھپنا شروع ہوئی اور پیسے بھی اچھے دیتے تھے بہت کچھ لوگ اس وقت مجھے یادر دھائی سو ریال اچھے بڑی رکم ہوتی تھی دھائی سو ریال میں اچھے انجوائے کر سکتے تھے تو میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا ریگلرلی لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر جب میں پاکستان آئی تو پھر میں نے آئی بیے جوئن کر لیا اور پھر جب میں نے آئی بیے جوئن کیا تو پھر دیفنیٹی دوبارہ یہ ہوا لیکن میرا شوق اپنا برقرال تھا میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں دوبارہ بلکہ یہ بھی دل چاہتا تھا کہ میں تعلیم بھی حاصل کروں تو کینیڈا جب میں آئی تو اس کے ایک سال پات مجھے کسی نے آفر کیا ایک سٹوڈنٹس کا گروپ تھا جنرلیسٹ کا ان کو وولنٹیر میڈلیسٹرن کورسپونڈنٹ چاہیے تھا تو میں نے اپلائے کر دیا میں کود پڑتی ہوں اکسر ایسی چیزوں میں تو جب میں نے کیا تو وہ لوگ انہ نے پتے چھلا ان کو کہ اچھا پانچ ساتھ تک رہی ہیں رپورٹ میں لکھتی بھی رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک اٹس ہو کے آپ آ جائیں ہمانسان تو میں نے اس وقت مطلب اتنا شوق بھی تھا اور وہ تھا کہ ان کے لئے میں نے پھر صرف میڈلیسٹرن ہی نہیں دوسری بھی جب سٹوریز آتی تھی ایڈیٹرز ڈالتے تھے کہ سینٹرل ایشیا میں کچھ ہو گیا ہے پاکستان میں کچھ ہو گیا ہے مہانستان میں کچھ ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے سیبر سیکیورٹی کا کوئی نئی مووی ہے ایڈیٹرز ڈالتے تھے نیوز روم میں وہ ایک الیکٹرونک نیوز روم بنائیا تھا تو میں ان سے کہتی تھے لائے میں کچھ ہوں تقریباً روز میں ایک سٹوری لے لیتی اور میں نے تقریباً اگلے تین مہینے میں ایٹی سٹوریز کی اور ان سب سٹوریز کے لیے مجھے ریسرچ کرنی پڑی اچھی ہوتی تو وہ ایک وقت تھا کہ جب میں نے پھر میں اتنی مطلب لیک آف کانفردنس بھی تھا میرے اندر کی پتہ نہیں میں کیسا لکھ رہی ہوں کیا کر رہی ہوں چاپ تو دے 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 گلو اور اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ چاپ دیتے بڑا اچھا بھی لگتا تھا نا آن لائن آؤٹریٹ تھا وقت یہ ہوا پھر کہ جب میں نے ایک آدھ اتنا آرٹیکل ڈالا اور اچھی طرح یاد ہے جو عالمی پبلک سور پہ حملہ ہوا تھا سولہ دسمبر کو تو 2014 کو اس پر میں میں نے ایک آرٹیکل میرا جو ہے اس کے اوپر میں نے ڈکھا تھا ایکسٹریمیزم ان پاکستان کیا وجوہات ہیں پاکستان کے اندر ایکسٹریمیزم اس کے پیچھے اس میں میں نے خاصی ریسرچ کی تھی نا کہ ڈرون وغیرہ اور جو بھی حالات رہے پاکستان میں 911 کے پاس ہے وہ میں نے کہیں شیئر کیا یا کسی کو ملا تو وہ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی سمجھ لو کہ مجھے کسی نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ ضرور اسکول جائیں واپس آپ کی انالیسس کے بیونٹی تو اچھی ہے لیکن یو شید گو بیک تو اسکول اسکول سے مطلب ہے یونیورسٹی تو میں جسی ہر کے اندر ہوں یہاں پر میں وہاں پر یونیورسٹی گئی تو وہاں پر صرف بیچلرز پروگرام تھا جنرلزم میں اور ایک آر جگہ اور تھا کینیڈا میں کچھ اور جگہ تھیں کینیڈا بڑا ملکے آپ کو بتائیں تو میں نے معلومات کی تو جیدہ تر یونیورسٹی کا یہ پری ریکوزٹ ہے اگر میں جاتی ہوں آپ جنرلزم میں ہی بیچلرز بھی ہو آپ کھر ماسٹرز کریں ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اتنا کام کر رکھا ہے جب سکتے ہیں لیکن ان کی کچھ حرائط تھی تو میں پھر ہرورڈ مجھے سوٹ کیا پرگرام تھا تو میں پھر پیرنٹس میرے پر ان لوگوں سے مشہورہ کیا کچھ میں خود بہت زیادہ سوچا بھی اور بہت زیادہ تو خرد نہیں سوچا جب اٹھنیشن مل رہا تھا تو میں کہ میں پرگرام جو ہیبریٹ تھا کچھ پورشن جو آن کیمپس کرنا تھا اور آپ کو کچھ جو آپ کے آن لائن لائیف کنفرنس پر ہوتا تھا کچھ لائیف کنفرنس ایسی ہوتی تھی کہ وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے اسی کلاس کے اندر ہم بھی شرکت کر سکتے لیکن ہمیں آن لائن کرنی ہوتی تھی کرونا کے دمانے میں یہ چیز بہت کامن ہو گئی لیکن اس وقت اتنی کامن نہیں تھی یہ چیز لیکن یہ کہ میٹنگ وغیرہ فیس ٹو میٹنگ ون ٹو ون میٹنگ ضروری ہو تھی براجت دسکس کرنا ہی تک کہ 2018 میں مجھے یاد میں ایک لاپتا فلد کے والد کا انٹرویو بھی میں نے ہسپیٹل میں بیٹھ کر ہی کر لیا تا لائف رات کے وقت خال خالی پڑھ تھا مہم بات تو میری ان سے بات ہو ہی انہیں بتائیا مجھے کس اس طرح سے ہے مجھے پاکستان کے اندر پاکستان میں نہیں دنیا میں ہل جگہ ہی جہاں ہی 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 رائیٹ سویلیشن بغیر ہوں پاکستان کے اندر بھی جو ہماری خواتین کے ساتھ ہے روئی یا یہ پرانس گنڈر ہیں یا آپ کے جو پرسن ہیں اس حوالے سے بھی یہ سب کچھ پیلسٹین اور پیلسٹین کے لئے لکھتی رہی ریپورٹنگ بھی کلتی رہی اور لکھتی بھی رہی ایکس پیلسٹین کے اندر خاصا چپی ہوں میں یہاں پر آپ اپیٹ کے نام سے ایک آن لائن آٹلیٹ ہے آلٹرنیٹ میڈیا کا اس میں میں چپی ہوں یہاں کا لوکل میڈیا ہے ایدمنٹن کا اس میں میں چپی رہی ہوں بہت زیادہ پھیلاؤ ظاہر ہے کہ نہیں ممکن ہوتا اتنا لیکن میں کوشش رہی ہے بہر کہ دو کتابوں کو کو آرثر کیا میں اسی عرصے کے دوران کینیڈا 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 ہی پپریش ہوئی ہیں وہ کتابیں جو ہیں ایک جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس پر تھی اور دوسری جو ہے وہ آپ کے تھی تو فوڈ پر لیکن سوشو پولیٹیکل کونٹیکس میں تو میں انڈین جینوسائیڈ پر لکھا تھا میں بریانی کو کونٹیکس بنا کر کہ بریانی کو ناپسند کیا جاتا ہے مسلم سمجھ کیا جاتا ہے میں اس کا پورا کونٹیکس کوشش کی کہ میں جو ہوں جنوسائیڈ شروع ہو رہا ہے میری کوشش تھی بیرل کینیڈا میں جو لوگ ان تک پہنچے یہ بات کہ انڈیا کی اندر کی اور مسلمان کے ساتھ پھر دو ہزار اٹھار سی میں میرا جو حوروڈ کے اندر جو پروجیکس میں چوز کیا تھا اپنا خویبور جو چائنا کی نورت اور چیز ایسی ہے پھر مجھے ہووڈ کا سپوٹ لائٹ ایوارڈ بھی ملے اس کے اوپر ماشاہ ایناگریشن تھا اس میں اسی ٹوپک کے اوپر میرا جو میری تو سچی بات یہ کہ میرا گرید ہو جائے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان لوگ میرا انٹریو کریں گے ہوروڈ کی بیب سائٹ پر انٹریو آئے گا اور سپورٹ لائٹ ایوارڈ مجھے ملے گا تو الحمدلللللللللللہ اللہ آسان کرتے گئے چیزوں کو مطلب چیزیں شروع میں مشکل لگ رہی تھی ایک جگہ پڑھا میں کہ آپ 12 top students میں تھی مہا پر نوائے students میں تھے انہوں نے سیلیکشن کی تھی ایسے لوگوں کی جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو کہ ہرورٹ کے لیے بائی سے افتخار ہو تو وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس پورٹلائٹ ایوارڈ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں انہاگریشن کے موقع اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ساری آپ کا یہ جو ڈگری کی جو سرمنی ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ہم کونوکیشن سرمنی کہتے ہیں یہاں پر اس کو گریڈ سرمنی کہا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میں ٹاک ٹویلر سٹوڈنٹس میں بلکل نہیں آتی تھی یہ میں کلیر کر دوں مجھ سے بہت بہتر جی پی اے وارے لوگ موجود تھے لیکن اس میں جو امپورٹن چیزوں نے لیا وہ یہ لیا تھا کہ میں نے ایک پرزی کیوٹی کمیونٹی پر کام کیا ہے ایک ایسی کمیونٹی کے اوپر جس پر عام طور پر اتنا زیادہ مٹیڈل اور میں نے بہت زیادہ انٹرویوز کیا تھے اتنے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا اس کمیونٹی پر ابھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن جو ڈیریکٹ انٹرویوز ہوتے ہیں پرائیمری ریپورٹنگ جوتی ہے وہ مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں کی دنیا جتنے میں نے مطلب پرائیمری انٹرویوز کیے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے سپوٹلائٹ ایوارڈ دیا تھا ایک سوال فوراں جو میرے سفر آج تک رہا ہے وہ اس کا آپ کے ساتھ ہے یا جو بھی گیٹ اپ ہے تو یہ مطلب یہ ایک پریکٹیکل پروو ہے دین سے لگاؤ کا تو آپ اپنے مذہب کو ریپریزنٹ کرنے میں مشکلات تو نہیں آئیں سامنا تو نہیں کرنا پڑا اتنے نہیں بلکہ میں پاکستان میں جب تک تھی سعودی عرب جانے سے پہلے تک میں چہرے کا بزا کرتی تھی میں نے سعودی عرب میں جیوری سائٹ کیا کہ میں چہرے کا بزا نہیں کروں گی ادرویز میں نے پاکستان کے اندر جوپس کی وزنس کیا الحمدللہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں آتی کہیں کہیں ہوتا ہے واقعتم کہ آپ کو ریجیکشن مل جاتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں وہ ریجیکشن اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ریجیکشن نہیں ہے نقاب کی وجہ سے بعد میں پرابلمز آئیں آپ شروع میں ہی جو ہے وہ اگر خطر ہے ہاں بالکل نقاب کی وجہ سے لیکن مجھے پرسلی کوئی ایسی خاص الحمدللہ الحمدللہ نہیں ہو بلکہ مجھے بات میں افسوس ہوتا ہے کہ میں ہرورڈ جا سکتی تھی نقاب میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میرے یہ مصلاب اللہ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کہ مجھے یہ چیزیں بودر نہیں کرتی تو الحمدللہ چیزیں چلتی گئیں ہیں اللہ تعالی ہی ریسائٹ کرتے گئیں بہت زیادہ میں نے کبھی پلان نہیں کیا اپنی زندگی کو لیکن یہ مجھے بتا ہے کہ میں اس ایکٹیوٹی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں وہ جو سفر کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں آگے کیا ہے وہ اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا میری اپنی کوشش یہ ہے کہ میں ہارڈ ورک کر رہی ہوتی ہوں اپنا بلکل ہارڈ ورک ہے محنت ہے سمر ہے اس کا نتیجہ بھی ہے آپ پھل بھی ماشاءاللہ انجوائے کر رہی ہیں ایک انٹرسنگ اور کوئیسٹن ہے کہ انجینئرنگ ایک الگ فیلڈ ہے ایک طرح کا اس میں فلو ہے بزنس ایک اور کام ہے لیکن جو صحافت ہے وہ آپ کو پتہ ہے گراؤن پر ہوتی ہے صحافت اس میں کس قسم کی بینگ فیمیل آپ کو کس قسم کی مشکلات سامنا کرنا پڑا ہے لیکن بولینگ ہوتی ہے ٹرالنگ ہوتی ہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ آپ کا آرٹیکل شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو اگر کوئی تنقید کریں تو پھر وہ آپ کو بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹرال کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی جب میں نے اگر پہ کام کیا تو پاکستان کے اندر یہ خیال پائے جاتا ہے کہ چائنا چونکہ ہمارا دوست ہے ہمیں کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے میرے اوپر ارضامات لگائے اسلام آباد کے کچھ حلقے تھے ایک پرائم ملس پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ایک تھے وہ میرے بارے میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ میں پیسے لے کے یہ کام کر رہی ہوں امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مجھے خاص سے لوگوں نے بات بتائی مجھے کہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو کیا واقعی آپ پیسے لے رہے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے لیکن میرا خیال ہے ہمیں ڈیسنٹ لیس کو ڈیل کرنا چاہیے آپ ظاہرے افسوس تو ہوتا ہے کبھی کبھی آپ ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں اپنا لیکن یہ کہ لیکن زاہر ہے کہ ہترہ کی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں چیلنجز بھی ہترہ کی ہوتے ہیں ٹرالنگ اگر اپنے لوگوں کی طرف سے ہو تو اس سے تکلیف ہوتی ہے سیکسول ہرسمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہیں بہت زیادہ موجود میں دھور ہوں لیکن کھر بھی ان باکس کے اندر کبھی کبھی جو ہے وہ اس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں کسی سورس سے جو بظاہر بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہوتی ہے اور اس سے آپ تو انفرمیشن کے لیے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شروع ہو جاتے ہیں تو دل تو چاہتا ہے کبھی کبھی ایک صاحب سے میں نے ایک تفاہ کہہ دیا تھا مجھے یاد میں نے کہتا ہے کہ یہ میٹو مومنٹ چل رہی ہے آپ کی یہ میں اس پر ڈال دوں کیا یہ جو آپ نے بات کہی ہے ابھی تو ہوتا یہ کہ اچھا باتچیت شروع ہوتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے بندر ڈیئر پہ لیکن اس سے کہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے آپ کا طرز تفاتب تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے تو ہم آپ کو رسپیکٹ دینے کے لیے بول رہے ہیں پھر میں نے ان کو دھمکی دی میں نے کہا کہ یہ آپ کہیں تو میں اس کو ڈال دوں اگر یہ واقعی رسپیکٹ ہی دے رہے ہیں آپ مجھے تو میں اس کو پبرک کر دوں تو پھر وہ بڑے محتاط ہو گئے اور انہوں نے مشتہ کہا کہ آپ پلیز ڈیلیٹ کر دیں یہ جو کچھ ہے اس کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکسل ہرائیسمنٹ اگر ہو تو عورت جو اس کو ہٹ جانا چاہیے اپنی جگہ سے بلکل اور اس مجھ سے تعلق بلکل ختم کر دینا چاہیے لیکن ایسا possible نہیں ہوتا یہ offices کے اندر اگر آپ ہیں یہ جیسے ابھی واقعہ بھی ہوا فیصل بینک کے اندر جو ہوا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اس عورت کچھ یہ خراب ہے اس لیے یہ ہٹ نہیں رہی اپنی جگہ سے تو بات یہ نہیں ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے ہے آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا مجبوری تھی بیچاری کے ساتھ جو وہ بینک میں آ کے جواب کر دی تھی کیونکہ دیکھیں ہماری کلاس کے اندر تو پھر بھی یہ ہے کہ لڑکی جواب دے سکتی ہے تھپڑ مار سکتی ہے بہت کچھ کر سکتی ہے وہ آگے جا کے شکایت بھی کر سکتی ہے میں نے بہت ساری ایسے واقعات دیکھیں لوگوں کو ابھی سمجھ ہی ہے کہ سیکسل ہیڈیسمنٹ اصل میں ہے کیا چیز ہے سیکسل ہیڈیسمنٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو سیکسل اسالٹ ہے اس کو جو ہے تو حملہ تصور کیا جاتا ہے یہ کوئی صرف ہیڈیسمنٹ نہیں ہے ہیڈیسمنٹ میں کچھ بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں ایک جگہ پہ میں تھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر میرے ساتھ کوئی ایک خاتون تھی کام کر رہی تھی وہ پھر کسی سپروائزر کے ساتھ کام کرنے لگی تو انہوں نے مجھے میں سعودیہ سے جگہ کی انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں ہے لیکن لوگ جو ہے نا یہاں پر جو واقعی لڑکے وغیر ہیں وہ بہت رسپیکٹیبل جگہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں ایسی جگہ پر بھی ایسا ایٹموسفیر ہوگا تو کبھی کبھی میری موجودگی میں ایک دفعہ لوگوں نے مجھے یہ سنایا کہ اچھا اچھا آپ تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے نا ہر وقت ایک بہت ہی کہنے کو کچھ بھی نہیں لیکن ان کو جتا دیا کہ آپ کو وہ سپروائز کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت تو آپ کا کوئی کوئی افیر وغیرہ ہے آپ کا یہ کچھ طرح کا چیز ہے اس لئے میں نے کہا مطلب یہ بات بتائی مجھے آپ یقین کریں کہ مجھے خاصا غصہ ہے میں نے کہا یہ تو رین تو بہت اچھے آدمی تھے میں نے کہا میں ان سے بات کرتی ہوں کہہ لگی کہ نہیں آپ چھوڑ دینا میں نے کہہ لگی میں بہت برا ٹائم گزار رہی ہوں لیکن بہرحال اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کو بہت بڑا مقام دیا لیکن دیکھیں اس لیول پر آ کر بھی جب آپ اتنی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں آپ اچھی فراملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں آپ اچھی جوب کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس اچھا پیسہ ہوتے ہیں اس لیول پر آ کر بھی آپ کو اس طرح کی سائکولوجیکل ٹینشنز کو برداشت کرنا پڑتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مل شووینس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ایکسپ کرنے پر راضی نہیں ہوتے اب جیسے ریپورٹرز تو بہت ہوتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستان کے اندر بھی ہماری بہت ریپورٹرز ہیں تو لیکن لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ان ٹاپکس کے اوپر خاتون کیوں بات کر رہی ہیں ہیومن رائٹ پر کیوں بات ہو رہی ہیں خواتین کے سماجی مسائل جائیں ان کے اوپر کیوں بات ہو یہ بات آتی ہے اکثر کہ آپ تو وہاں رہتی ہیں آپ کو کیا پتا پاکستان کی عورت کے بارے میں جواب بول رہی ہیں یہانا کہ میرا زیادہ در زندگی کا حصہ جائے وہ پاکستان میں گزرائے تو میں بہت اندر کے معاملات جانتی ہوں میں جب لکھتی بھی ہوں تو میں یہ نہیں لکھتی کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس زیادتی کو پن پوائنٹ کیا جائے اس کو سامنے لے کر آئے جائے کہ کس کس زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں مگر میرا خیال ہے یہ چیزیں چلتی ہیں بعض موقعات مزد جو ہیں وہ صرف مذاق اڑانے کیلئے وال پہ آتے ہیں وہ ایسا کوئی کمنٹ دیکھے جاتے ہیں کہ جیسے یہ شو کریں کہ جیسے آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں آپ کو کیا پتا ہے آپ بلوجہ میں شو کر رہی ہیں کہ اچھا آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتی ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے مد کی ہے سب کی نہیں کہوں گی میں کچھ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں آپ کے انڈسٹری کے اندر بھی اور ہمارے جو ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ یہ بات فیل ہوتی ہے کہ بیرل شووینیزم ہے جیسے رگارڈنگ کا میرے پاس ایک question بھی ہے میں کہنے والی تھی کہ آپ نے آدھا جواب تو اس کا مجھے آلماست دے ہی دیا ہے کہ کہاں ہارڈورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ اور کہاں بیٹرک پرائمری مرل فیل جو ہیں آپ فیس بکی سے یہاں پر نبردازمہ ہے تو یہ سوشل میڈیا آپ نے کب جوائن کیا یہ بہت اچھا سوال کیا ہے یہ سوال یقیناً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہوگا میں نے سوشل میڈیا جوائن کیا تھا دو ہزار ساتھ میں دو ہزار ساتھ میں بہت کم لوگ جوائن جوائن تھا اس وقت تو یوز کرنا شروع نہیں کیا تھا یوز میں نے ریکیولر کرنا شروع کیا تھا دو ہزار نو میں دو ہزار نو سے ہی میں تقریباً جو بھی میری ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی تھی وہ پرائیوٹلی بلوگ کرتی تھی بلوگنگ ویسے نہیں کی سوشل میڈیا پر بھی بلوگنگ میں نے نہیں کیا ریکیولر بلوگنگ کبھی بھی نہیں ہوتی کبھی ایک کا دکہ کوئی ایسی چیز ڈال دیتی ہوں عام طور پر وہ میرے آرٹیکلز ہی ہوتے ہیں جو میرے لکھے ہوتے ہیں سو اٹھائی سو بھی فالوئرز نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کچھ لوگوں نے انہوں نے مجھے دو ایک مطابع بلائیا پھر میں نے خود اپنے بکس پر ریبیوز وغیرہ میں نے دینے شروع کیا تھے فیس بوک کے اوپنے اس وقت پھر میری فالوئنگ وغیرہ بہت زیادہ بڑھی تھی اور کچھ لوگوں کو میں نے پھر بلائیا بلائیا ہے بھی سنڈی شیان جو امریکہ کے اندر آپ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیڈیڈ رہی تھی ان کو میں نے بلائیا تھا سینیٹر مشتاق جو آپ کے سینیٹ کے اندر ہیں ان کو بلائیا تھا گیلارٹ ایڈزمون جو ہیں وہ آپ کے بریٹش میوزیشن ہیں اور بریٹش آپ کے ایکس اسرائیلی ڈیفنس فورسز وغیرہ کے ممبر تھے ان کو میں نے بلائیا تھا اسلامو خوبیہ وغیرہ پر بات کرنے کی ایوان ویڈلے جو بریٹش جنرلسٹین کو بلائیا تھا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مینسٹری میڈیا کی اپنی کچھ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں سبا ان کے لیویل پر پورا اتر رہی ہے ان کے انگل سے لکھی جا رہی ہے مثلا میں انڈیپینڈنٹ اولٹو اور بی بی سی اولٹو کے لیے بھی لکھتی ہوں کبھی کبھی اس میں تقریباً آپ کو پورا آرٹیکل لکھ لیں اس میں آپ کو پچھ کے لیے ہی جتنی محنت کرنی ہوتی ہے بیرل پچھ کرنے کے لیے کہ میں یہ کرنا چاہی ہوں یہ والا کام کرنا چاہی ہوں تو خیر اچھا پھر ایکسپریس ہے اس کی اپنی ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں تو ان کو فیچر چاہیے ہوتا ہے وہ فیچر کی اپنی ایک انگل ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کہنا چاہ رہے ہوتی ہیں لیکن آپ مینسٹری میڈیا پر نہیں کہہ سکتے تو یا تو آپ آن لائن آوٹڈٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اچھا ذریعہ ہوتے ہیں اس وقت کہ آپ بات جو کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں جب آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو آزادی ملے پوری حلطرہ کی جو کہ میں چاہتی ہوں مجھے کنسٹریٹس میں کام کرنا بہت برادتا ہے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ یہ والی چیز کو اینگل جوں بنایا ہے آپ زیادہ تر میں نے ہم منا کر دیا جب بھی ایسا ہوا ہے تو اس وقت پھر سوشل میڈیا آپ کا بہت ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کی جو بات بھی کرنا چاہیں آپ کو کوئی منا نہیں کر سکتا کوئی گیٹ موجود نہیں ہے کوئی آپ کو اینگل چینج کرنے پر راضی نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاؤں میں دوہزار سولہ کی بات ہے میں تھرڈ سینسٹر میں تھی تو مجھ سے پاکستان میں ایک ویجیٹل ایڈورٹائزنگ گروپ نے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے لئے کام کریں تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا کچھ ہڑ سے تو اچھے پیسے دیتے تھے وہ لوگ اور آرٹیکل لکھنے ہوتے تھے اور میری عادت ہے ہمیشہ میں ریسرچ کر کے لکھتا ہوں ان کو اتنا ریسرچ وغیر کرنی چاہیے تھا وہ کہتے تھے بس زیادہ سے زیادہ آرٹیکل دیں آپ میں زیادہ سے زیادہ هیڈنگز ہونی چاہیے ٹائٹل ہونے چاہیے وہ میں نے ان کو بنا کیا میں نے کہا میرے لئے یہ پاسیبل نہیں ہوگا کیونکہ میں جب کوئی بھی چیز کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے سارے جو بھی چیز آویلی بل ہے کم از کم جو نولیج اس کے بارے میں تو اس کو میں ریسرچ کروں اس کے بعد ہی لکھوں تو میں ایک آرٹیکل سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتی تو اسی زمانے میں ایک بڑا گروپ اخبار کا جو کہ میں تو بالکل ایک سٹرگلنگ فیس کے اندر ابھی تک سٹرگلنگی فیس چل رہا ہے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو تو بہرار اس وقت میں سٹرگلنگ فیس میں تھی کہ مینسٹری میڈیا میں نہیں ملا تھا مجھے چانس تو اس میں مجھ سے کہا گیا کہ اچھا آپ لکھیں لیکن ہمارا نیو یئر کا جو آئے گا اس کے لیے ہم آپ سے یہ یہ کام کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ اس طرح لکھیں اس کو کہ سیرین ریفیوجیز کی یورپ نے تو بہت ہیلپ کیے لیکن مسلم ممالک نے ہیلپ نہیں کیے تو پہلی دفعہ جب آفر ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا مینسٹری میں لکھنے کا موقع مل رہے ہیں مجھے مطلب ایک سچی بات یہ بڑا خوشی بھی ہوئی اور میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں تھوڑا بہت اگر مجھے کرنا بھی بڑتا ہے تو میں کرلوں تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک کہنا لیکن میں پھر اگلے چوبیس گھنٹے سوچتی رہی کہ یہ انگل تو غلط ہے اس میں تو چھوٹ ہے مسلم ممالک میں سیرین رفیجیز رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں لبنان میں ٹھہرے ہوئے تھے ترکی میں ٹھہرے ہوئے تھے عراق میں ٹھہرے ہوئے تھے ایجپٹ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھے فگرز وغیرہ سب معلوم تھے میں تقریباً دو ہزار چودہ کے آخر سے امیگرنٹ ٹرائسز پر بھی لکھنی تھی تو مجھے سب معلوم تھا تو میں نے ان سے کہا یہ تو بلکل چھوٹ ہو جائے گی یہ بات تو کہ میں اس طرح لکھوں اس کو کہ یورپین ممالک بہت کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ کو چھپنا ہے تو آپ کو اسی طرح لکھنا ہے تو میں نے ان کو منا کر دیا میں نے کہا میں یہ نہیں لکھ سکتا ہاں باقی اگر آپ کجھے کہیں گے یہ ایڈیاز ہیں میری جو میرا انگلیش کے اندر کام تھا اور جو میں یہاں پر لکھتی رہی تھی وہ انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی جو میری بلوگز وغیرہ بھی تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک اچھا آپ پھر کچھ اور لکھیں دیں تو پھر میرے ایک ڈو آرٹیکلز اور آئیں اور اس کے بعد تھرڈ جب ایئر شروع ہونے لگا تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جس انگل کو پسند کرتی ہیں آپ اسی سے لکھ دیں ہمیں تو الحمدللہ الحمدللہ وہ میں نے سیرین ریفیوجیز پہ پورا جو میرا پوائنٹ فیو تھا جو مجھے ایمانداری کے ساتھ جو معلوم تھا وہ ہوا حالانا کہ اس وقت میرے لیے اتنی بڑی بات تھی میڈیسٹری میڈیا میں آنا کہ میں انکار کرنا مجھے بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا تو یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے تو مجھے الحمدللہ الحمدللہ میں جو چیز واقعتن ہونسٹری میں محسوس کرتی ہوں میں غلط ہو سکتی ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی دائرے کہ ہم بندہ بشر ہیں لیکن یہ کہ اپنی طرف سے پوری ویڈیفیکیشن کر کے اور پوری ریسلٹ وغیرہ کر کے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطے کر کے اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سٹوری لکھوں اور اس میں اینگل جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں بنا کے دے مجھے جو اینگل ہے وہ اسی کے اندر سے نکل رہا ہو کہ جو خبر جو ریپورٹنگ ہے میری اسی میں سے اینگل جو ہے وہ نکل کے باہر آ رہا ہو مطلب میری وہ یہ ہوتی ہے اس لیے مجھے مزا نہیں آتا کنسٹینٹس والے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں ابھی بھی میں جو ہیون ریٹس اس میں بھی کام کر رہی ہوں تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے آپ کے لیے کہ سوشل میڈیا دیکھیں سوشل میڈیا آواز اٹھانے کے لیے ایک موستر میڈیا ہے بالکل ایک آخری راستہ ہے دیکھیں آپ دیسپیرڈ پرسنز پر میں نے دوہزار اٹھارہ سے میں انٹریفیوز کر رہی ہوں خاصے انٹریفیوز میرے آئے ہیں اس کے اوپر پاکستان میں رہ کر تو آپ کو بتا ہے خاصہ مجھکل ہے اس ٹاپک پر کام کرنا لیکن الحمدللہ حالانکہ میں نے ابھی تک لکھا نہیں ہے کبھی بھی دسپیرڈ پرسنز پر لیکن جتنے انٹریفیوز سامنے آئے ہیں اس سے تین گناہ زیادہ انٹریفیوز میں پرائیوٹلی کلچر کی ان لوگوں کے جو سامنے آنا نہیں چاہتے بہت سارے ایسے وکٹمز ہیں وکٹمز کی فیملیز ہیں جو سامنے آنا نہیں چاہتی اسی طرح جن کی میں نے انٹریفیوز لے کر آئی میں سامنے تو یہ زیادہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں کیونکہ مجھے فیلنگ تھی کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا ویڈنیس نہیں ہے لیکن اس سے تقریباً بیس گناہ ان لوگوں کے میں انٹریفیوز کرتی ہوں کیوں جتنے لوگوں کو میں سامنے لے کر آئی ہوں اس وقت جتنے انٹریفیوز میں نے فیس بک پر کی ہیں تو مجھے پتہ ہے کنسٹرینٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن فیس بک یا سوشل میڈیا آخری راستہ ہے ایک طرح کا کہ آپ کو بہرار آپ کا پاس ہے وینیو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو اپنی بات کہنی کچھ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کسی قسم کھا دیا لیکن اس کی پھر اس کے بعد آپ جتنی محنت کریں یا آپ یہ ساری مارکٹنگ ہوتی ہے جو آج سے پہلین کر سکتی ہوں ہمارے حالہ کے ہوروٹ کے اندر بھی بہت زیادہ دو دیا جاتا ہے یہ صرف آپ کو ریسلٹ اور ریپورٹنگ نہیں کرنی ہے لکھنا نہیں ہے آپ کو مارکٹنگ اس سے پہلے کرنی ہے کہ آپ مارکٹ کریں اپنے جو پرڈکٹس میں بہت زیادہ طبیق رہی ہوں اس کے اندر کے کام میں نے الحمدللہ حاصل کیا ہے جو کہ آئے گا سامنے آہستہ آہستہ کر کے میں کوشش کر رہی ہوں کرنے کی تو مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا آواز اٹھانے کے لئے الیکٹرونک میڈیا کے بنیزد ایک موسر پلیٹ فارم ہے دیکھیں پلیٹ فارم تو ہے موسر بھی ہے بہت کچھ اچکل سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اور گیٹ جو ہوتا ہے نا جو آپ کا پہلے جو میڈیا تھا جو آپ کا میین سٹریم میڈیا تھا ابھی بھی ہے ایک طرح سے کہ میین سٹریم میڈیا پہ ہر چیز نہیں آسکتی آپ کو بتائیں وہ اس میں پھر ان کی اپنی پولیسیز ہوتی ہیں اور تو میین سٹریم میڈیا جو ہے وہ گیٹ کا کریکٹر جو پلیئی کرتا تھا وہ سمجھنے سوشل میڈیا کے آنے سے اب آپ کو بہرہ لیک آوٹیٹ مل جاتا ہے یہ آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ کہاں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یا کس حد تک جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ خاصا ہے مارکیٹنگ پھولز وغیرہ بھی موجود جو میں نے آپ تک استعمال نہیں دیے کر لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ڈیسنسی کے ساتھ جو ہے اگر کوئی ڈیسرسپیکٹ فول ہو تو آپ اس کو بلوک کر سکتے ہیں جی آپ خود امپلسف موڈ میں ہوتے ہیں اور آپ خود جواب دیتے چلے جاتے ہیں بعد میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بلو جائز بننے کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے لیکن مجھے سب سے چی چیز یہ لگتی ہے جو میں ہمیشہ نہیں کر پاتی کبھی کبھی میں بھی امپلسف ہو جاتی ہوں جواب دینے لگتی کہ جو بھی رسپونسز آ رہے چاہے وہ کتنے بھی بلے ہیں اس سے آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے کون کون سے پوائنٹ و فیوز موجود ہیں تو ان کو پھر میں کسی آرٹیکل کے اندر یا اپنے کسی ویڈیو کے اندر جب وہ ایڈریس کر سکتی ہوں صحافی میں سمجھتی ہوں یہ ضروری ہے بہت زیادہ کہ ہم لوگوں کے درمیان رہی ہیں اور لوگوں کا پوائنٹ و فیو جن ٹاپکس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لوگوں کا پوائنٹ و فیو پتا چلیں کہ ہم ان کے لیے لکھتا ہیں ساہر ہے کہ میں اپنے لیے تو نہیں لکھتی اگر میں صحافت کوئی رائٹنگ کر رہی ہوں میں اپنے لیے تو نہیں کر رہی ہوں دل تو چاہتا ہے کبھی کبھی کہ بندہ اپنے لیے ہی کریں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ساہر ہے آپ اگر کوئی پوزیٹیو تبدیلی ڈانا چاہتے ہیں اپنے پروفیشن کے ذریعے تو آپ کو لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا ان کی جو بھی بری بھلی آ رہا ہیں کم از کم وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کے اندر یہ ناغذیر ہے کہ کبھی نہ کبھی ٹاکرہ ہوتا ضرور ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پروفیسر جو ہے وہ جہالت کی باتیں نہ کرے کبھی کبھی اس حد تک بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آگے جا کر بھی ان کی میل شاوونیزم سامنے آ رہی ہوتی ہے یا ہیرسمنٹ والا معاملہ بھی کبھی ہوتا ہے اور بہت اچھے ڈیسنٹ لوگ بھی موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ لیکن اب کم نظر آتی سوشل میڈیا میں سوشتی ہوں ڈیسنسی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے وہ ایک جو حدیث ہے غالباً کہ اگر کہیں گندگی پڑی ہو تو اپنے کپڑے آدمی اٹھا لیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گندگی میں آپ خود نہیں اٹھنے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے الحمدلہ کہ میں پولائٹلی بات کروں کبھی کبھی بہت شدید اگر ہو جائے تو کبھی دل بھی چاہتا ہے بندے کو جواب دینے تو میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ ہیومر کو لیا جائے ہیومرس سٹیل میں جواب لیا جائے مثلاً ابھی کل ایک صاحب نے بہت ہی عجیب سی بات کی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہ آپ بہت ہی معصوم آتے ہیں معصوم سے میرا مطلب تو کچھ ہوتا کہنے کا لیکن بہرال سارکزم جو ہے وہ چلتا ہے سارکزم اور ہیومر جو ہے وہ بہرال بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں ورنہ پھر آپ کو ہارش ہونا پڑتا ہے ہارش ہونے سے بہت بہتر ہے ملدوں کا ہارش ہونا تو شاید پھر بھی دنیا تسلیم کر لیتی ہے لیکن خواتین کا ہارش ہونا جوتا ہے وہ بڑا اس کو بہت ہی نیگیٹیوڈی تو جناب بحیثیت خاتون ایک انٹرسنگ کوئسنگ میں آپ سے پوچھنے مالی ہوں بحیثیت ایک مشرقی خاتون کے ایک مضبوط عورت کا کونسپٹ ہے آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کون ہے مضبوط عورت کیسی ہوتی ہے کیا کریکٹوریسٹک سوٹیں اس کے مضبوط عورت میرا خیال ہے ہر ماہ مضبوط ہوتی ہے جو بچوں کو بڑا کرتی ہے ہمارے ہاں کی عورت تو بہت ہی زیادہ دیکھا رہا ہے تو جو جو چیلنجز وہ فیس کرتی ہے کہ جب وہ شادی ہو کر آتی ہے تو اس کو جیج کیا جاتا ہے جیسے تمہاری پوسٹ ہی بڑی اچھی تم نے نفس رکھی جاتا میں بلکل متفق ہوں مجھ سے بلکہ شادی سے پہلے یہ رشتے کے معاملے میں اس کو جس طرح جیج کیا جاتا ہے تو کوئی مضبوط بندہ ہی ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کے اوپر جتنے بوجھ ڈال دیئے گئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جیج کیا جاتا ہے اس کے اوپر اس بات کا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بنی سمری بھی رہے وہ گھر کا کام بھی کرتی رہے وہ چپ چاپ خلچی اس کو بلداشت بھی کرتی رہے تو تھوڑے سے ہم نے اس کو ہم نے ایسے بوئی جال دی ہیں اس پر تھوڑے سے غیر انسانی ہیں آپ کسی انسان سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے آپ روپورٹ سے یا کسی کو ناراض بھی نہ کرے اور ہنڈیڈ پرس ہنڈیڈ پرس ٹوئنٹی فور بائ سیڈن اس میں بھی لگی رہے بچوں کو دیکھنے میں بچے پیدا کرنے میں بچوں کو بڑا کرنے میں جس لائک روپورٹ بلکل ٹھیک بلکل ہم نے ایسے بوئی ڈال دی ہیں عورت کے اوپر کہ میں سوہشتی ہوں میری پرسنل یہ انالیسز ہے کہ یہ دکھاوے کی طرف دے جاتے ہیں عورت کو عورت بھی جب وہ چیزوں کو پورا نہیں کر پاتی تو پھر وہ صرف کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں یہ والا کام یوں کرتی ہوں یہ والا کام یوں کرتی ہوں یہ والا کام یوں کرتی ہوں تو ہم اپنی عورت کو خود دھکیل رہے ہیں اس کی طرف دکھا جائے تو وہ جو دکھاوے جب پیدا ہو جاتا ہے کسی سوسائیٹی میں کسی معاشرے کے اندر بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ فیملی کے یونٹ کو بھی بڑا نقصان پہنچاتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ہم اگر ایسی دورنگی زندگیاں گزار رہے ہوں گے کہ ہم اپنے شوہر سے کچھ کہتے ہیں ساس سے کچھ کہتے ہیں تو یہ لائف جو ہے وہ ہمارے بچوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کیا باتیں کس طرح کی جا رہی ہیں عورتیں ہیں بتاتی ہیں یہ باتیں کہ میں کے سے اگر کچھ نہیں آیا تو اس اثرال میں پوچھا جاتا ہے تو وہ ان کے لئے کبھی کبھی اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی عیدی منگوالیتی ہیں پوسٹ کر کے کہ یہ ہماری عیدی جائے ہمارے گھروں سے آئیے ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جو پریشرز ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو امت مسلمہ اس وقت انتہائی ذلت کا شکار ہے بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو ذلیل سمجھتے ہیں گھروں کے اندر تو آپ کی جو پوری زندگی دنیا کے اندر جو آپ کی جو عزت ہے وہ بھی اسی کا شکار ہو لی ہے میں سمجھتی ہوں اس میں بہت زیادہ رول ہے اس کا اور میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہی تھی ایک جو آپ نے کیا تھا اس سے پہلے کسی مضبوط عورت کے حوالے سے ہی کیا تھا تو پہلے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے ہیں وہ ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے ڈائلوگ میں آنے کی ضرورت ہے پہلے کہ وہ کیا رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہم کس طرح عورت کو ہی نہیں مرد کے ساتھ بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے میں صرف عورت کو نہیں کہوں گی آپ دیکھیں زبردستی شادیاں کر دیتے ہیں ہم اپنے رڑکوں کے بلکل کامن ہے یہ بات کہ ماں نے کہہ دیا خالہ کے کھر کرنی ہے کوپی کے کھر کرنی ہے تم ذری کرو وہ بیچارہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اب تو شادیاں ٹوٹ پی رہیں گے اس کی وجہ سے آپ بیکھیں کر تو لڑکیاں بھی توڑ رہیں گے شادیاں ایسی بھی کیسے سامنے آرہے ہیں کہ لڑکی نے کہہ دیا کہ بھی شادی کے کسی رڑکی کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مر بھی جائے تو ادھر ہی گزارہ کرے یہ ایک بڑی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایسے بہت ڈال دی ہیں اور جب تک مضبوط عورت نہیں ہوگی جب تک مضبوط معاشرہ نہیں ہوگا بچے مضبوط نہیں ہوں گے آپ صرف خوف دیکھ سکتے ہیں پھر ترقی کرنا بہت ضروری ہے آپ کی بہت سب کچھ کرنے پر راضی ہوتی ہے جو عارت ہوتی ہے وہ گھر سے باہر نکل کے سودہ لانے پر بھی راضی ہوتی ہے وہ ٹیکسس پے کرنے پر بھی راضی ہوتی ہے وہ بلز جمع کروانے پر بھی راضی ہوتی ہے وہ جوبز کر کے سلائیاں کر کے اپنے بچوں کو پالنے پر بچوں کی ایڈوکیشن بہتر کرنے پر بھی راضی ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو دبائیں گے اس کو پریشرائز کریں گے کہ وہ دکھاوے پر جائے اس سے آپ ایسی یا وہ سوتی رہتی ہے یا وہ ٹی وی دیدہ دیکھتی ہے یا آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو کچھ کرے وہ ہماری مرضی سے کرے جیسا آپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہیں صرف عورت کو نہیں اس کے بچوں کو اس کے شوہر کو اس کے خاندان کو ان سب کو نقصان پہنچا رہی ہیں آپ جب تک آپ اور یہ جو باتیں ہیں جب تک ہم یہاں سے نہیں جاپ کرتی ہے جاپ کرتی ہے تو گھر آکے بھی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کام وہی کرے پیپسی کی جو مثال دی تھی کسی نے کہ وہ جو پیپسی کی ہیں وہ تو گھر آتی ہیں تو اپنی ساس کو لیکھتی ہیں دیکھیں یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے کبھی بھی سبا میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اگر پیپسی کے اندر منیج کر کے آ رہی ہوں ہم نے سوہ ملازمین کو یا پچاس ملازمین کو یا دس ملازمین کو تو میں گھر آکے ہاں یہ ہے کہ مجھے گھر میں ایسا انفرسٹریکشن ملا بھائی اگر کبھی کبھی تو ساس ہوتی ہے تو وہ خود ہی یوسفل ہوتی ہے ایسی گھر آنے ہیں ہمارے ہیں جو ساس یوسفل ہوتی ہے کہ خاتون کی اس کی جگہ وہ بچوں کو وہ دیکھ لیتی ہے بچوں کو کھانا وہ دے جاتی ہے اگر وہ خاتون نے رات کو پکا کے فریز میں رکھ دیا یا فریز کیا یا اس نے کھانا تو ساس نکال کے ریلے دی یا ہمارے ہیں جو اچھی جو ہمارے ہیں سمجھدار خوات ہیں جو کہ ورکنگ لیٹی ہیں ورکنگ لیٹی ضرور ان چیزوں کو خود بخود آٹومیٹکلی سیکھتی ہے وہ بچوں کو اس حد تک تیار کر دیتی ہے بہت ارلی ایج کے اندر کہ وہ اپنے کام خود کر سکیں اگر موری ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اٹانومی مل جاتی ہے تو پھر آپ اپنے کھر کو مینیج کریں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نہاری بنا کر رکھنی ہے فریز میں یا پائے بنا کر رکھنی ہے فریزر کے اندر کل کو جو ہے اگر آپ کا کوئی میٹنگ ہے آپ کی امپورٹنٹ یا آپ کی کوئی اور ایسی کوئی انگیجمنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کل کھانا نہیں پکا سکیں گی تو آپ کی یہ نہاری کا پیکٹ جو ہے وہ فریز سے باہر نکل جائے گا اور بھگونیا میڈل کے دس منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے تھوہ ہو جائے گا مائکروویف کے اندر یا آپ اگر اس کو گرم کرتی ہیں پانی وغیرہ کے اندر میں تو سچی بات ہے مائکروویف وغیرہ بہت زیادہ جو نہیں کرتی لیکن بہرات تو یہ چیز ہیں لیکن اگر آپ اس کے پر ایسے پریشرز دالیں گے کہ تم اٹھتی کیسے ہو تم بیٹھتی کیسے ہو تم سوتی کس وقت تم لاتی کس وقت تم پڑھتی کیوں رہتی ہو یا تم ٹی وی کیوں دیکھتی ہو تو پھر یہ کسی کی شخصیت کو آپ انسان نہیں سمجھ جائے سب سے بڑھ کر تو انسان جو اس کے خواب ہوتے ہیں اس کی اپنی چوئیس ہوتی ہے آپ اس سے جب اس کی چوئیس چیندتے ہیں کہ تم ہماری مرضی تو ہماری مرضی پہ چلیں تو یہ مرضی پہ چلنے کے لیے تو آپ روبورٹ گھر پہ لے کر آ جائیں عورت تو جو کی انسان ہوتی ہے اگر آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے تو آپ خود اپنی جو آئندہ نسلیں ہیں آپ کی ان کو آپ تباہ کر رہے ہیں ٹھیک جناب تو اس سے ہی ریلیٹیڈ ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں جب ہم عورت کی بات کریں تو ہم بات کریں گے فیمینزم کی what is فیمینزم basically in پاکستان اور out of پاکستان کیا سمجھے جاتا ہے اب یہاں فیمینزم کیا چیز ہے مجھے سمجھائیں ایک عام انسان کو نہیں بتا کہ فیمینزم بسکلی ہے کیا اس نے اٹھایا فیمینزم سورہ نسا پڑھیں سورہ بقرہ پڑھیں سورہ نور پڑھیں سورہ عذاب پڑھیں تو آپ پتے سے رہے گا کہ خواتین کے حقوق کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور یہ ورڈ یوز کیا ہے خواتین کے حقوق تو اگر فیمینزم خواتین کے حقوق کی بات ہے تو فیمینزم مومنٹ نے شروع کیا آج تک بھی راضی نہیں جو معاشرہ دینے پر ٹھیک ہے تو میں تو کہتی ہوں دیکھیں یہ عظم جو ہوتے نا ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا لوگ اسی بحث میں رہتے ہیں کہ میں تو صرف سیدھی سی بات یہ کہوں گی کہ اسلام جو حقوق دیتا ہے وہ minimum حقوق ہیں ان کے اوپر بیسٹ ہونا چاہیئے معاشرہ اور ان کے اوپر دیالاغ ہونا چاہیئے اس کو آج کے کانٹیکس میں جو چیلنجز ہم فیز کر رہے ہیں اس میں ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیئے اور یہ ہر فرد کا کام ہے کہ کوئی صرف چھاڑ کر دیتے ہیں تو یہ ہم ڈیالاغ کو روک رہے ہوتی ہوں ڈیالاغ جب رکے گا جس معاشرے میں بھی رکے گا اس معاشرے کے اندر ترقی ختم ہو جائے گی یہ جو التقہ ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیالاغ سے ہوتا ہے جب تک ڈیالاغ نہیں کہ میں اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے اسکول کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے خاندان کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے ادب احترام کے نام پر ہم نے یا جو بولڈ موضوعات ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم طرح کوئی بولنا شروع کر رہے تو سیکس ایڈوکیشن کا کریکلم آپ کو اپنا خود بھی بنانا چاہیے مسلمان کو آپ اس کی مخالفت کرنے کے بجائے گورنمنٹ سے یہ گئیں کہ ہم مارے پاس جو کریکلم ہے ہم یہ پڑھائیں گے بچوں کو سنڈے سکول میں ہم بہر اس کے اندر یہ تھا ٹرانس گنڈر وغیر پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان کے اندر اس پہ بات دونے لگے تو لوگ اچھے سمجھدار پڑھے سکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ٹوپک پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا اگر مناسب نہیں لگتا تو بات کیسے ٹوپک کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ جنب میں اگر پاکستانی معاشرے میں بیٹھی ہوں تو میرے لئے تو آنکھیں موند لینا بہت آسان ہے اپنی برائیوں سے لیکن جو پاکستانی معاشرے سے بہر بیٹھا ہے وہ زیادہ بہترین طریقے سے تذزیہ کر سکتا جن کے اوپر میں تو بڑی تنقید کرتی ہوں حالا کہ میرا تعلق اس طبقے سے ہے لیکن بہرحال میں سکیل کرتی ہوں کہ میرا تعلق اس طبقے سے ہے اسی لیے میں ان کی خرابیاں یا جو بھی سسٹم میں یا اس کو میں اچھی طرح سے ایڈریس کر سکتی ہوں تو اس کی وجہ یہ کہ قرآن نہیں پڑتا یہ طبقہ سوری تو سے بہت زیادہ مجھے فیلنگ ہوتی ہے ہم تو اصل زندگی کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے ہم تعلیم تربیت ہم تو اس کو شرم بہانہ بنا کر یا عدب بہانہ بنا کر ہم جو اصل مسائل ہیں ہم زندگی ہم نے تو جیسے پڑھا ہم خود معلوم ہیں سکول کے اندر پڑھا ہے کالج میں پڑھا ہے جہاں پڑھا ہے جو معاشرد چل رہی ہے جو کچھ آپ پڑھایا جا رہے ہے تو یہ ہے چیز یہ ہی ہے ہم زوال کے طور سے گزر رہے ہیں بہت بری طرح سے اور زوال کے طور میں اور صدیوں گزر گئی ہیں ہم صحیح سلیشن پر راضی ہی نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں آج میں نے ایک پڑھی اس میں یہ تھا مسلمان تو کیا ملاوٹ کرے گا ملاوٹ تو اصل میں ساری وہ لوگ کرتے ہیں ہمیں بلاوجہ سیکھنے پیٹ سپکاتے ہیں دیواروں کے اوپر ایسا ہوتے ہیں یہ اکثر آتا رہتے ہیں مزید کی بات یہ کہ ہمارا سسٹم ہے جو میں دائیں بازو کو دیکھ رہی ہوتی ہوں میری اپنی زیادہ طرح جو 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 میری سوشل وہ زیادہ جو رائٹ کہلاتے ہیں دینی طبقات کہلاتے ہیں اسلامی وہ کہلاتے ہیں ان میں بالکل بھی مجھے اس کا ایکسپوزر نہیں ہے اتنا لیفٹ کا لیکن دائیں رائٹ کا معاملہ یہ کہ آنکھیں بند کر جو سامنے آرہا ہوتا ہے سواب کے نام پر کسی کے بارے میں گستاخی کر رہے فرلان تو ہمیں ہر ایک کو بتانا چاہیے یہ بات کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہے تو کہاں سے ڈائی لاؤ نہیں ہوتا ٹھیک ہے منافقت بہت شدید ہو گئی ہے قرآن کی حفظ دیا جاتا ہے تو یہ بہت صدیوں سے دوسری بات یہ کہ ٹکنالوجی میں پیچھے رہ گئے رد عمل اس کا یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے نفرت آپ ٹکنالوجی میں پیچھے رہ گئے انہوں نے آپ کو آکی کولونائز کیا تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم نے بھی ان کو کنٹرول کیا لیکن رد عمل میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں انڈیا بھی انڈیا کو کولونائز کیا چائنا کے ساتر 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 زیادہ پڑھ لکھ کر ہم دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنائیں ستر سال سے دونوں قوم یں کہاں سے کہاں پہنچیں ہیں انڈیا اور چائنا اور ہم جو ان سے بہتر تھے پاکستان کے پردتی وسائل چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں بہت ہر بات اسی سے شروع ہوتی ہے کہ مغربی تعلیم جو ساری فساد کی جڑ پاکستان میں آج تک جو برا ہوتا رہا ہے مغربی تعلیم کی وجہ سے ہوتا رہا ہے ابھی بھی یہی سلسلہ ہے حالان کہ اسی جماعت کے بہت سے لوگ مغربی تعلیم حاصل کرتے ہیں بہات لیکن زور اسی پر ہے کہ مغربی تعلیم نہیں چاہیے ای لیول اور ویکن ہوس کی برائیاں کون لوگ کرتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو ان کی جماعت میں بھی بھیج جائے بچے کو کوئی نہیں رکھتا اگر آپ افورڈ سوال ہے جناب ایک کوئی چیز میرا خیال ہے جو منافقت ہے ہماری جب نہیں مل رہی کوئی چیز میں بہت سے روغن کو دیکھا کہ جب تک ویزا نہیں مل تا مغرب بہت برا ہوتا ہے پھر سب سے پہلے مجبوری میں بچائے جائے مغرب میں رہ رہے ہوتے ہیں آکر امنی کانیٹا میں بڑھنا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا اس بات کا رہنے کا یہ مغرب تک پہنچنے کے لیے کوئی چھٹکی بریاتے تو ہوتا نہیں ہے آپ پورا پروسیزر وغیرہ اس کا پورا کرتی اس کے بعد باتیں کرتے ہیں میں ایسے لوگ بھی دیکھیں بہت برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر اندر ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی سے پوری پورشیش کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ فرسٹریشن ہے مواشرے کے اندر بہت زیادہ رجحان مغرب کی طرف آنے کا آپ کو 60 تک نہیں سیکنڈ ہاف میں کے لوگ جانا شروع ہوئے یہ سلسلہ چلا ہے ہمارے حالات کسی کو بلیم کریں آپ اگر کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہے تمیز سے جاوید احمد غامدی ہیں وہ پاکستان میں کیسے کام کرتے ہیں آپ کو خطرات اتنے لاحق کہ اگر آپ کوئی بات کہ کریں آپ بات نہیں کہ سکتے کسی بات مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہے کچھ نہیں پتا واکستان میں سلطان سے جدا ایک اہم سوال ہے مجھے بیچ میں کرنا تھا لیکن وہ بات آگے آگئی کہ ما شاءاللہ آپ کا تعلیمی سفر گھر بچوں فیملی کے ساتھ شہر کی سپورٹ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے والدین کی سپورٹ کے ساتھ چلتا ہی رہا تو آپ ضروری سمجھتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں عورت کو اپنی علم کو اپنی تعلیم کو اپنے نالج کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے اسے پریکٹیکل بھی آگے آنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ٹیلنٹ دیا ہے کہ ہر فرق کو کوئی خاص ٹیلنٹ ضرور دیا ہوتا ہے کوئی خاص کام کی بنایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شئے کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے تو ہر ایک اپنی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہ ہر فرق کو پی ایج ڈی کرنا چاہیے ہر فرق کو آلہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا ہر فرق کو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیسک تعلیم اور اتنی سکل جو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ زندگی کے اندر اس کی سکل ہر فرق کو یہاں تک ملنا چاہیے پھر اگر کوئی آگے پڑھنے میں انٹرسٹ ہے تو ضرور کوشش کریں اور گورنمنٹ کو یا سیل سوسائیٹی کو اس کی ہلپ کرنی چاہیے ایک خاص حد تک تعلیم جائے ہونی چاہیے جیسا سوگر سرحد میں کرب ہی تھی تھی انہوں نے پڑھنے کیا بہت اچھے اثر آتی میں نے کیا سوات کے اوپر دو ہزار سترہ یا دو ہزار اٹھار میں میں نے کیا سوات کے اوپر ایک چیز اچھی اس کے خاملے آئی تھی گاؤں وغیرہ کی خواتین تھی ہیں جو انہیں لوگوں سے میں انٹریوز وغیرہ کیے تھی سکوت وغیرہ اور جس طرح کی وہ تھی ایڈوکیشن مانیٹرنگ آفس تھی اور کچھ اور لوگ تھے جن سے میں نے کیا تھے تو بہت اچھی تبدیلیاں میرے بچے بھی میرا ساتھ دیتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم اس کو دیکھیں اس عورت کو دیکھیں جس کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے کہ چادیواری میں سمجھا جارہا یا اس کی عزت نہیں کی جاری تو وہ محض دو روٹیوں کے لیے اور شیلٹر کے لیے وہ کنی رہنے پر مجبور نہ ہو خدا نہ کرے دو روٹیوں کی ویڈا سے کسی کو ظلم بلداشت نہیں کرنا پڑے اس کے پاس اتنی سکل ہونی چاہیے کہ وہ شیلٹر کرنا پڑے جبکہ ہمارے علاقوں خواتین ایسی ہیں جو ظلم بلداشت کر رہی ہیں گروں کے اندر بلکل 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 ہمیں یہ تو پتا ہے کہ تذین حسن ایک صحافی ہے ایک تذین نگار ہے ایک ماں ہے تو جناب ایک بہترین شیئر بھی ہیں تذین حسن بہترین بہترین تو نہیں لیکن ہاں پکا لیتی ہوں سب کچھ رحم اللہ اللہ وہ بھی ہے اب آج کل بلکل اپنے ریسورس بھی آگئے ہیں ہل چیز میں اپنی چھوٹ بیٹی چینیز بنایا ہم نے چینیز بنایا چینیز بنایا ہم نے بیٹی کو بھی ساتھ بلا لیتی بنا لیتی بنا شروع میں بنا رہی تھی بنا گیا تو کہنے لگی کہ مجھے مشکل نہیں ہوتا کھانا پکانا میں نے کہ بلکل مشکل نہیں ہوتا اور اب تو اتنی آسانی ہوگئی ہماری اس کے ساتھ تھی ایک اور اہم سوال ہے جو ضروری ہے پوچھنا کہ متعلق اور کتب بینی کبھی ماشی اللہ آپ کو شاک رہا اور آپ نے خود بھی رائٹ کی ہیں بکس تو کیا سمجھتی ہے کتب بینی کتنی ضروری ہے معاشرے کی تعمیر میں کتنا ضروری ہے انفرادی سے جو ہیں میں فیل کرتی ہوں کہ عام طرح جیسے پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بچے ہو جاتے ہیں شادی ہو جاتے ہیں تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ عموماً ان کی لائف سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے بلکہ لیکن جن لوگوں کو کتب بینی کا شوق ہوتا ہے ان کو یہ بات معلوم ہوگی ہوں مجھے سیکن کریں کہ آپ کی لائف میں ایکسائٹمنٹ ہمیشہ موجود رہتی ہے ایک کتاب لائبرری سے آئی ہے دو کتاب لائبرری سے آئی ہیں یا آپ نے خرید دی ہیں جب بات کتاب کریں مجھے لائبرری سکھتا پاکستان کے اندر پاکستان مجھے کتاب میری پچھلے پانچ سال میں پڑی تھی پشلے پانچ سال میں کتاب نہیں پڑی تھی اس سال میں پڑی تھی میری ایکٹی سو تھی تھی کہ میں نے اس کو زیادہ وہ کرنا شروع کیا کیونکہ اب تک میرا پروگرام چل رہا تھا اور پھر میں جب ہورڈ کا پروگرام میں میں سائن کر لیا تھا اب مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوئی ہے اور میری کتابیں وہ زیادہ اور زیادہ توجہ دینی شروع کیا ہے آپ کوئی رائیٹر ریکمنٹ کرنا چاہیں گی یہ ذرا مشکل کام ہے میرے لیے پاکستان میں بڑا یہ فیشن ہے کہ لس بنا کے دے دیں کہ یہ والی کتابیں پڑی ہی ہونا چاہیے آپ کی میں بڑی اس کے خلاف ہوں کتابیں محس کسی کے لس بنا کے دینے سے یا کسی کے کہنے سے نہیں کی کہ میں ریکمنٹ کر سکتا ہوں تم کو کہ اچھا سبا تمہارا یہ پوائنٹ او فیو ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کتاب اچھی لگے یہ والی کتاب لیکن ہر بندے کی اپنی فطرت ہوتی ہے اپنا ایٹیچوڈز ہوتے ہیں اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور میری پرسنل کو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی ضرور پڑھیں جن سے آپ کو اختلاف ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ صحیح ہیں یا آپ صحیح ہیں آپ جب کسی کی کتاب پڑھتے ہیں جس سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے پھر آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات یوں کر رہا ہے اور یہ والی بات تو یوں ہونی چاہیے تھی پھر آپ مزید اس کو کوشتیں یا مزید غور فکر کرتے ہیں یا آپ اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز میں بڑی ضروری ہے نا یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہمارے آپ دیکھ لیں اسلامی بکس بہت پڑھی جاتی ہیں بہت بڑی مارکٹ ہے ہمارے اسلامی بکس کو پڑھنے والوں سے اور وہ حرام سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ لیفٹ کی چیزوں کو پڑھیں کمینزم کو پڑھیں یا جو نئے سسٹمز ہیں ان کو پڑھیں لیبرلزم کو پڑھیں فیمینزم کو پڑھیں تو یہ ہمارے ہیں جو ہے نا اور اس کی وجہ سے ہمارے ہیں گیپ بہت بڑا ہے جو ہمارا لیفٹ ہے اور رائٹ ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے میں فیل کرتی ہوں پاکستان میں جتنا زیادہ گیپ ہے ان دونوں میں اتنا کہیں اور نہیں ہمارا لیفٹ جو ہے وہ پورا سمجھتا ہے کہ مذہب کی مخالفت کرنا ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیبرل ہونے کی نشانی ہے یا لیفٹس ہونے کی نشانی ہے یا سیکولر ہونے کی نشانی ہے اور مذہب کو اس طرح وہ بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ سیکولر جو اصل سیکولر معاشر ہیں ان میں یہ چیز بیان ہوتی ہے سیکولرزم کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مذہب کا احترام کریں اور آپ جو ہے وہ سیکولرزم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ مذہب کا مزاق اڑھائیں میں تو ان کو جالی سیکولر جالی لیبرلز کہتی ہوں جن کی اس طرح کی سوچ ہے ایک اور سوچ ہمارے لیفٹ کی یہ ہے میں نے دینی طبقات کی بڑی برائیاں کر رہی ہیں ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایاں نہیں نہیں بیلنس کی بات دیں گے دیکھیں جو چیز نظر آ رہی ہے نا میں اپنے آپ کو نہ لیفٹ کہتی ہوں نہ رائٹ کہتی ہوں لیفٹ میں ہمارے ایک اور سوچ یہ ہے کہ پروگریسیو ہونا یہ ہے کہ آپ ہر پرانی چیز کو ریجیکٹ کر دیں یہ چیز پروگریسیو ہونا ہے کہ ابھی یہ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ آیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے لیکن وہ سامنے ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے ان کو بہت وہ ہے ان کی اصل جو میں پیچھے ان کی جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا ان کا محرک کیا ہوتا ہے اس ٹاپک پر بولنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کسی پٹی بات ہو گئی اب کہ ہم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں اب تو ہمیں اسرائیلیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جو پوائنٹ ایفیو ہے کل جاویز چانلی کا کولن بھی آیا ہے اس کے پر بڑا اچھا ہے جس میں بس وہ یہ کہنا بھول گئے کہ اسرائیلی بڑے مظلوم ہیں ان کی بددوائیں مت لو خدا رہا انہیں تسلیم کر لو خدا کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر لو چانلی جی اچھے تناب آپ سے بہت اچھی ہماری گفشب رہی اچھی بات چیز رہی اچھے سوال جاب رہا ہے ہانا کی انٹریکشن میں پروبلم ہے لیکن اگر آپ جاتے جاتے کوئی ہمیں میسیج دینا چاہتی ہیں تو سوشل میڈیا یوزرز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں سوشل میڈیا یوزرز کے لیے میرے خلے وہ میرے لیے بھی نصیحت ہونی چاہیے کہ جن ٹاپکس پہ آپ نہیں جانتے کچھ یا آپ کے پاس کہنے کو کچھ اچھا نہیں ہے تو وہاں پر انٹریکشن نہ دیں اپنی وہاں پر بلا وجہ میں بیچ میں نہیں کودھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ رائے دی جائیں آپ کسی ٹاپک پہ واقعی سمجھتے ہیں کوئی رائے دوسری بات یہ کہ جو رائے دیں آپ پھر وہ شائستگی سے ہونی چاہیے پولائٹنس سے ہونی چاہیے رسپیکٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گلی محلے کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ چیز تھوڑی سی اگر ہم سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے ہر ٹاپک پہ بولنا ضروری نہیں ہے لیکن جس ٹاپک پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بولنا ضروری ہے اس کے اوپر بھی آپ شائستگی سے بات کریں یہ اس ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک سیف سپیس ہوتی یہ سوشل میڈیا لیکن اب بلکل ایک گلی محلے کا کھڑا بن گیا ہے آپ کے جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر اور جس طرح کا ماحول ہے ٹھیک تو جناب یہ تھی تزین حسن انہوں نے آپ کے ٹائم کا ہمارے لیے بہت بہت شکریہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے آدھی رات اور ہماری آدھی صبح ہو چکی ہے جاگنے کا ٹائم ہے آپ نے ہمیں بہت ہی مسروف اور مشکل وقت دیا اس کے لیے ہم آپ کے دانش ٹی وی کی طرف سے بہت شکر گزار ہیں اور جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی بہت شکریہ آپ کا بھی اور شاید صاحب کا بھی صبح میرے سونے کا ٹائم نہیں ہوا ہے میں اتنا جلدی نہیں سوتی ہوں سہیے تھینکیو ارمیت بہت شکریہ آڈینس کا بھی اور آپ رہوں کا بھی بہت شکریہ جناب شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ